سچریہ کار میں سبدا سنیت سن ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نوسرے کے ساتھ آج کا یہ جو نوسرہ ہے یہ میں صرف فی میلز کے لیے لائے ہوں اور اس کے بعد کے طرق میں اس نوسرے کا آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن نوسرے کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کریں ساتھ پر ریکیر پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم سے مل سکیں تو یہ جی آج کا جو نوسرہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بچے نہیں ہیں اور جن فی میلز کو حمل نہیں ہوتا یہ نوسرہ ان لوگوں کے لیے ہے جن فی میلز کو حمل نہیں ہوتا فی میلز میں مسئلہ ہوتا ہے حمل کا لیکن یہ جو مسئلہ ہے فی میلز میں یہ بہت کم آتا ہے زیادہ مسئلہ جو ہوتے ہیں وہ میل میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر جن فی میلز کو مسئلہ ہے کہ حمل نہیں آتا اور وہ بگنر نہیں ہو پاتی تو یہ جو نوسرہ ہے یہ ان کے لیے ہے ویڈیو کو کھل دیکھیں نصرہ کو سمجھیں اس کے بعد پھر نصرہ استعمال کیا کریں پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرا وٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا تو وہاں پر مجھ سے آپ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چاہے جس ٹیم بھی کریں تو چلتے ہیں آپ نے اس نصرے کی طرف کیونکہ ویڈیو کو زیادہ نمبی نہیں کرتے تو چلتے ہیں ویڈیو اس نصرے کی طرف چھوٹا سا نصرہ ہے آپ لوگوں کے لیے تیار نصرہ ہے میں شکی طرح میں آپ لوگوں کے تیار نصرہ رہتا ہوں تو آج بھی یہ بھی تیار نصرہ ہے یہ نصرہ آپ لوگوں کو کہیں بھی مل جائے گا اگر بائی چانس آپ لوگوں کو نصرہ کے ذرہ نہیں مل پا رہا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہیں بھی نہیں مل رہا تو آپ لوگ ہمیں ویڈیو سیپ پر کنٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں سے ڈیلیور کروا دیں گے فی میل سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو حمل نہیں آتا تو یہ نصرہ ایک بار ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگ ریزرٹ دیکھیں گے دلتے ہیں وہ اپنے نصرے کی طرف یہ جی ایک چھوٹا سا نصرہ ہے تین چیزیں ہیں ایک سیرپ ہے دو ٹیبلٹ ہے یہ تین چیزیں ہیں چھوٹا سا نصرہ ہے لیکن اس نصرے کو آپ لوگ چھوٹا نہ سمجھیں یہ جو کام کرتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے نصرہ جو ہے چھوٹا ہے لیکن آپ لوگ کی جو پرابلم ہے وہ حل کر سکتا ہے تو اس کا جو طریقہ استعمال میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کونسی کپنی تیار کرتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جی تو ایک سیرپ ہے مستورین مستورین سیرپ ہے سیرپ کا نام ہے اور ہمدرد کپنی سیرپ کو تیار کرتی ہے ہمدرد کپنی سیرپ کو تیار کرتی ہے مستورین اس کا نام ہے اس کی پرائیس میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا ہمدرد کپنی تیار کرتی ہے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں سیرپ یہ جی سیرپ ہے ہمدرد کپنی کا اور اس کے ساتھ ہے پریگان پریگان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیپسولز ہے یہ جی اس نوع کے کیپسول ہوتے ہیں پریگان ان کا نام ہے اور یہ جو ہے پول بروکس ہومیو لیپس پول بروکس ہومیو لیپس اس کو تیار کرتی ہے ہومیو لیپس ہے اور جو تیسرے کا نام ہے ہبے حمل یہ بیارہ آپ کو ٹیبلٹ دیکھا دوں یہ ہبے حمل ہے اس کو جو ہے اجمل کپنی تیار کرتی ہے ہبے حمل ان ٹیبلٹ کا نام ہے اجمل کپنی اس کو تیار کرتے ہیں ٹیبلٹ کو تیار کرتے ہیں ہبے حمل اس کا نام ہے اور اجمل کپنی اس کو تیار کرتی ہے تو یہ جی تین چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کو پھر بھی نام بتا دوں ایک کا نام سیرپ کا نام مسترین ہے ایک کیپسول ہے وہ پریگان ہیں اور ٹیبلٹ جو ہیں وہ حبے حمل ہیں حبے حمل اجمل کپنی تیار کرتی ہے پریگان جو ہے وہ پاول براکت کپنی تیار کرتی ہے اور جو مستورین ہے وہ حمدرد کپنی تیار کرتی ہے اس کو اس کا جو اب طریقہ استعمال ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا اگر آپ لوگ طریقہ استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمل ہے وہ ہو جائے گا اور آپ پرگنٹ ہو جائیں گے جی تو میں آپ لوگ پہلے وہ آپ لوگوں نے دو ٹائم دو چمچ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے دو چمچ دو ٹائم کھانا کھانے کے بعد آپ لوگوں نے سیرپ استعمال کرنا ہے جو پریگان ہے پریگان یہ آپ لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دو ٹائم استعمال کرنی ہے کھانا کھانے کے بعد دو ٹائم پریگان آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے وہ آپ لوگ دودھ کے ساتھ کریں یا پانی کے ساتھ کریں یہ آپ لوگوں کی اپنی چوئس ہے اگر آپ لوگ پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا دودھ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے حبے حمل حبے حمل آپ لوگ انہیں نہار مو دو ٹائم استعمال کرنا ہے حبے حمل جو ہیں دو ٹائم نہار مو آپ لوگ انہیں استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ یہ دودھ کے ساتھ نہیں ہے یہ پانی کے ساتھ ہے اور جو پریگان ہیں آپ لوگ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر بھی یہ تین چیزیں تھیں آپ لوگوں کے لیے ان فیمیلز کے لیے جن کو حمل کا مسئلہ ہے جو پرگنٹ نہیں ہو پا رہی تو یہ ان کے لیے ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو میرا ویڈس ایپ نمبر آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اسے ویڈس ایپ کے رابطہ کر سکتے ہیں